بھارت کی مسلم دشمنی کا ایک اور ثبوت حزباللہ کو محلک پیجرز کی فراہمی میں بھی بھارتی شہری ملوث نکلا جنرل اسمبلی میں فلسطین کے خلاف ووٹ دینے والے بھارتی شہری کی کمپنی نے حزباللہ کو محلک پیجرز فراہم کیے ہنگری کی نیوز ویب سائٹ ٹیلیکس نے پیجر دھماکوں سے متعلق بھارتی شہری کی کمپنی کو بے نقاب کر دیا لکھا بھارتی ریاست کیرالا کے رنسن جوز کی کمپنی نوٹا گلوبل حزباللہ کو پیجرز کی فراہمی میں ملوث ہے دھماکوں کے بعد بلغاریہ کے دارالحکومت سوفیا میں ریجسٹرڈ نوٹا گلوبل ویب سائٹ ڈیلیٹ کر دی گئی جبکہ نوٹا گلوبل کا ریجسٹرڈ پتے پر بھی کوئی دفتر نہیں ہے کیرالا پولیس اور بھارتی ایجنسی نے بھی رنسن جوز کے ابائی علاقے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں کیرالا میں رنسن جوز کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ اس کا کئی روز سے کوئی پتہ نہیں ہے بظاہر تائیوان کی کمپنی سے بی اے سی کنسلٹنگ نے معاہدہ کیا درحقیقت معاہدے کے پیچھے بھارتی شہری کے نوٹا گلوبل تھی مواصلاتی ریوائز کے دھماکوں میں سینتیس افراد جانبہ ہوئے تھے